ہیلو اسلام آئیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹیک ہونڈ ہے گرو ٹیک سلیشن میں آپ سب کو میں بیلکم کہتا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے کسی بھی پی ڈی ایف کو ایڈیٹ کرسکے ہمارے پاس کوئی بھی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم ایڈیٹ نہیں کرسکتے لیٹ سپوز یہ میرے پاس ایک ڈی ایف ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس کو میں ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ کوئی ایبسٹریکٹ ہے میرے پاس اب اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ میں نے میس کیا وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا اور ایبسٹریکٹ میں سب میٹ کرنے جا رہا ہوں اوٹرز کے جو نیم ہے وہ میں پوٹ کرنا بول گئے ہوں اب یہاں پہ یہ ایڈیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس میں آپ کچھ ایڈیٹ نہیں کرسکتے ہیں دیکھ لیٹ اس کو ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے اس کو ایڈیٹیبل ہم نے ایک فائل بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرسکتے ہیں آج ہم یہ چیز سیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بلینک ورڈ آرکومنٹ اوپن کرنا ہے اب بلینک ورڈ آرکومنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے وہ جو پی ڈی ایف تھا اس کو آپ نے سمپلی یہاں پہ اوپن کرنا ہے اس کے لئے آپ دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے اوپن پہ جا کے جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہو اس کو اوپن کرنے کا اچھا اس کو اوپن کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے یہاں سے اس ابسٹرک کو ڈریک کرنا ہے اور یہاں پہ اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ اوپشن آئے گا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ word will convert your pdf to end editable word document اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس pdf فائل تھا یہ اب کیا ہوگا ہے ڈیٹیبل بنے گا یعنی اس کو ہمیں ایڈیٹ کر سکیں گے تو سمپلی ہم نے اس پہ اوکے کرنا ہے جی یہ دیکھیں اب یہ وہ جو ہمارے پاس pdf تھا جس میں ہم ایڈیٹ نہیں کر سکتے تھے اس کو ہم اپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب سمپلی یہاں پہ جو ہی چیزیں مسنگ تھیں ان کو میں یہاں پہ پوٹ کر سکتا ہوں لائک یہ جو اوپسٹرک تھا اس کی جو مین ہیڈنگ تھی جو ٹوپک تھی وہ مسنگ تھی اپنے اس میں ایڈ کر سکتا ہوں ان پتل نیم گے تھا وہ ہمارے پاس مسنگ تھا یہ تو آپ دیکھ لیں یہ اب وہ جو میرے پاس دارکومنٹ تھا جس کو میں ایڈیٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو میں نے ایڈیٹ کر لیا ہے اب دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیف کرنا ہے یہاں سے پھر آپ وہ فولڈر چیز کریں گے جہاں پہ اس کو آپ نے سیف کرنا ہے تو سپوس کی میں اس کو ڈیسک ٹوپ پہ ہی کرتا ہوں اور اس کو میں نے پی ڈی ایف فرم میں سیف کرنا ہے کیونکہ اگزیسٹنگ جو میرے پاس ایبسٹرک تھا وہ بھی اسی نام سے تھا اسی نام کو میں رکھنے کے لئے یس کرتا ہوں تو وہ ریپلیس ہو جائے گا جس یہ دیکھیں اب جو چیزیں آپ نے ایڈیٹ کیے وہ آپ کے پی ڈی ایف میں ایڈ ہو گئے ہیں دیکھ لیں ذرا تو ایسے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو شیئر کریں اور کومنٹ کریں جو پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو پتا چلیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی